آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گے مفتی صاحب کہ یہ جو نئی ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ ایک لڑکی جو کہ شکل سے چینی لگتی ہے اس کے ساتھ آپ دانس کر رہے ہیں مفتی صاحب بھی کیوں کر رہے ہیں آپ کیا چین کے ساتھ پاکستان کی تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا پھر لداک پر چین کا جشن من آ رہے تھے آپ دانس کر کے یعنی مفتی صاحب بھارت آپ کے خلاف اتنی خطرناک سازش کر رہے ہیں کہ آپ کے ہم شکل کو اس چینی اور ایک ساتھ نچ چوار ہے بقایدہ ویڈیو بنایئے ناچتے ہوئے آپ کے ہم شکل کو لے کے کہاں سے لے لیا انہوں نے ہم شکل بلکہ آپ نے اس طرح بھی کہا ہے کہ باتنی آپ کہہ رہے ہیں بوڈی ہیل رہی ہے میرا چہرہ نہیں ہل رہا اس میں تو چہرہ بھی ہل رہا ہے مفتی صاحب ناظرین آپ بھی دیکھئے واو مجھا آ گیا دوستو آپ کے بھی موہ سے یہ ہی نکلے گا اگر آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے تو اور میں تو کہوں گا کہ آپ سب کو چھوڑ کر کے اگر آپ کے سامنے ویڈیو آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور آپ کا کم سے کم ہفتے دین تک کا موڈ فریس رہے گا جہاں جو مجھا اس ویڈیو پر دیکھ کر کے مجھے آیا ہے اور اسپیسلی آپ ڈاکٹر فیجا کھان کو جانتے ہیں تو جس انداز میں ڈاکٹر فیجا کھان کا ریاکشن اور جو مفتی اپنے کو بولتا ہے اس کو دونوں کا جو کنبرسیشن ہوا ہے اور جس انداز سے مفتی نے سفید جھوٹ بولا ہے آپ کو سن کر کے مجھا آ جائے گا دوستو ہلو فریndز بلکم پوچی چینل ایپی گان ورہ وجہ کھان رہیو ویڈیویو آکستانی نیوز میڈیا ویڈیو اوٹو ویڈیوی جو بہت مجھا دے گا اپسے میں یہ جاننا چاہو گے مفتی صاحب کی جو نئی ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ ایک لڑکی جو کے شکل سے چینی لگتی ہے اس کے ساتھ آپ ڈانس کر رہے ہیں مفتی صاحب کیوں کر رہے ہیں کیا چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا پھر لداک پر چین کا جشن من آ رہے تھے آپ ڈانس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں حقیقت کی بات کروں سچائی کی بات کروں میں خطاکار ضرور ہوں لیکن الحمدللہ میری اب تک کی جو الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرینٹ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جتنی گفتگو ہے لوگ مجھ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی نے ہمیشہ حقیقت کی بات کی اور صداقت کی بات کی میں حلفن یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو لباس میرا دکھائی کیا ہے مفتی صاحبی نے دانس ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے صداقت ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی یہ چینی خاتون کی صاحبی نے دانس کیا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے صداقت ہے یہ کیا ہے میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں نا کہ محترمہ بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ حقیقت اور صداقت کی بات کی مفتی عبدالقوی غلط بیانی نہیں کرتا صورتی حال یہ ہے کہ جو شکل دکھائی گئی ہے اور جو کمیز دکھائی گئی ہے میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ آج تک اس رنگ کی کمیز نہ میں نے سلوائی اور نہ میں نے پہنی جو لوگ مجھے ہمیشہ دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مفتی عبدالقوی بڑھے کھلے کپڑے پہنتے ہیں اس طرح کے ٹائٹ قسم کے کپڑا اس قسم کی ٹائٹ قسم کی کمیز میں نے آج تک نہیں پہنی تیسے نمبر میں میں ایک بات بڑی جورنس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ جو تصویر دکھائی گئی ہے یا ویڈیو دکھائی گئی ہے یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا میٹرو پول این کے نام سے لندن کے اندر جناب ایک یوٹیوب چینل ہے انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی حماد صاحب ان کا نام ہے انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارے ملازمین میں ایک بچہ ہندو ہے کیونکہ پچھلے دنوں کے اندر جب بابری مجد کی جگہ کے اوپر مندر بن رہا تھا تو انڈیا کے بہت سے چینلز کے اوپر جس کے اندر زیرو نائن ان کا ایک چینل ہے ایک بہارتیا نیو چینل ہے اس پر میں بڑی کسرت کے ساتھ آ رہا تھا اور میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جناب مودی سرکار نے اس وقت جو ظلم رکھا ہے بہرحال اور اس سے دو دن پہلے آپ نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا مفتی صاحب ایک منٹ ایک میں مفتی صاحب میں بہت کنفیوز ہو رہی ایک میں مفتی صاحب ایک منٹ آپ کی طرح میرے میں اتنی سمجھ بود شاید نہیں ہوگی آپ میرے سے زیادہ سمجھ دارے مجھے آپ مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی نہیں ہے یہ کوئی اور ہے جو آپ جیسا دیکھ رہے ہیں جیہا بلکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تین چیزیں بڑی واضح ہیں اس رنگ کی کمیز میں نے آج تک کبھی نہیں سلوائی یہ تو پھر بہت زیادہ آپ سے ملتا ہے اور تیسے نمبر کے اوپر جناب ایک خوپری ایک جگہ پہ کھڑیا ہے اور نیچے جسم حرکت کر رہا ہے یہ کس کی شرارت ہے جن کی شرارت ہے اس کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ جناب ایک لندن کے اندر جناب میٹرو پول این کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے انہوں نے اس کا آغاز کیا رات کو بون پونے گیارہ سوہ گیارہ بجے کے قریب یہ جناب وائرل جب ہوئی تو رات کو دو بجے میں ہلفن کہہ رہا ہوں ان کا مجھے ٹیلی فون آیا انہوں نے مجھ سے معافی مانگی مفتی صاحب آپ اپنے نام کیا کہ مفتی لگاتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کی دلازاری ہوتی ہے جب کوئی مفتی یا کوئی مولانا یا کوئی عالم دین کوئی ذاکر اس طرح کی حرکات کر رہا آپ اس بات سے تو اگری کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لوگ اگزیمپل سمجھتے ہیں آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے محترمہ ایک تو آپ کی آواز درمیان میں کچھ آتی ہے کچھ کر جاتی ہے اب آپ نے جو باتیں کی میں اس بات زیمن میں دو باتیں ارز کرتا ہوں مفتی عبدالقوی کے اب تک انیس سو سے زیادہ اہم ترین فقہی مسائل پر گفتگو ہی الحمدللہ ایک جملہ مفتی عبدالقوی کا نہیں ہے جو کسی مکتب فکر کے ہاں قابل گریفت ہو مفتی عبدالقوی سے پیار کرنے والی امت مسلمہ ہے مفتی عبدالقوی سے جناب نوجوان نسل پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے یقینا مفتی عبدالقوی کو بحیثیت میری دینی گفتگو سے میری رہانی روحانی گفتگو سے اتنا سبق حاصل کریں کہ میں ان کے لئے ایک آئیڈل ہو اور اندہ بھی آئیڈل رہوں اب آپ نے کہا کہ یہ دشمنی کیوں ہو رہی ہے دو وجہ سے ہو رہی ہے میں نے پہلے بھی کچھ عرض کیا کہ جناب انڈیا کے دو چینل جو ہے وہ مجھے پانچ آگست سے لے رہے ہیں جب سے انہوں نے بابری مججد کی جگہ کے اوپر جناب ایک مندر بنایا اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی خان آپ یہ بتائیں کہ ایک ہمارا ہمسائے ملک پاکستان اس کے اندر ایک ماتم کی کیفیت ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا مودی سرکار کے جو ظلم ہے اس نے حکومت ہند کو پوری دنیا سے میں یہ اگر کہوں کہ وہ ایک طرف ہے اور پوری انسانیت ایک طرف ہے یعنی مطیر صاحب بھارت آپ کے کلاف اتنی خطرناک سازش کر رہے ہیں کہ آپ کے ہم شکل کو کوئی شینی اور ایک سا نچوار ہے بقاعدہ ویڈیو بنائیے ناچتے ہوئے آپ کے ہم شکل کو لے کے کہاں سے لے لیا انہوں نے ہم شکل بلکہ آپ نے اس طرح بھی کہا ہے کہ بتا نہیں آپ کہہ رہے بوڈی ہل رہی ہے میرا چہرہ نہیں ہل رہا اس میں تو چہرہ بھی ہل رہا ہے مفتی صاحب ناظرین آپ بھی دیکھئے بہترم ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کے چینل کی توصل سے میں قوم کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اسی محترمہ سے ہمارے جو اسلام آباد کے جناب نوجوانے جب انہوں نے رابطہ کیا تو اس کی انٹرویو چینی زبان میں ہمارے پاس آ چکا ہے کہ مفتی عبدالقوی سے آج میری پہلی ملاقات ہے مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہماری پہلے کوئی جناب میٹنگ نہیں ہوئی مفتی عبدالقوی اس پروگرام میں شامل نہیں ہے حتیٰ کہ انہوں نے نام بھی بتا دیا اس شخص کا جس کو یہاں باڈی کی صورت میں دکھائے گیا ہے چیرہ میرا دکھائے گیا ہے باڈی کسی اور کی ہے چوری دو بجہ سے پکڑی گئی ایک اس طرح کی کمیج جو ہے میں نے آج تک نہیں پہنی اس رنگ میں اتنے ٹائٹ کپڑے میں نے آج تک نہیں پہنے یہ دشمنی مفتی عبدالقوی کے ساتھ کیوں کی گئی ایک وہ بچہ جو ہندو بچہ ہے اور اس چینل کے اندر ہے جس کے اندر نام ہے میٹرو پول ان کے نام سے جس کے مالک کا نام ہی میں بتا رہا ہوں محترم حمد صاحب ان کا نام ہے میں حلفن کہہ رہا ہوں محترم اسی رات کو دو بجے ان کا مجھے انگلینڈ سے ٹیلی فون آیا کہ ہمارے ہاں یہ گھندو بچہ ملازم ہے یہ اس کی یہ دشمنی ہے مفتی صاحب ایک منٹ چلیں ایک سیکنڈ کے لئے مان لیتے ہیں آپ کے بات کہ آپ کے خلاف اس حد تک بڑے لیول پر سازشیں ہوتی ہیں عالمی سازشیں ہوتی ہیں اتنے تو میرے خیال سے ملک کے وزیراعظم کے خلاف بھی سازشیں ہوتی جتنی آپ کے خلاف ہوتی ہوں گی چلیں مان لیتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا آپ سے دشمنی ہے امریکہ آپ کے خلاف ہے انگلینڈ میں ویڈیوز بن رہی ہیں بھارت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے بھی لوگ آپ کے خلاف ہیں تو مفتی صاحب آپ خواہ تین سے ملنا چھوڑ دیں آپ ملنا ہی چھوڑ دیں نا آج کے بعد مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ سلفی نہیں بنائے گا مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ تصویر نہیں بنائے گا حتیٰ کہ ڈاکٹر فیضہ صاحبہ کے علاوہ مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ بطور جو اینکر پرسن ہوں گی محترمہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا انٹرویو نہیں دے گا یہ تین ستمبر کو ہم نے امت کے سامنے انسانیت کے سامنے ہمارا یہ بیان آیا اور پوری انسانیت کے سامنے کیا پھر اس کے کچھ دن کے بعد جناب اٹلی کہ ایک محترمہ نے مفتی عبدالقوی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا پوری امت نے دیکھا پوری انسانیت نے دیکھا مفتی عبدالقوی نے انڈیا کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے انڈیا کو چیلنج کیا کہ میں نے ان کو کہا میں نے کہا کہ مودی سرکار کے حوالے سے ہم پاکستان میں ریفرنڈم کراتے ہیں آپ انڈیا کے اندر محترم عمران خان صاحب کے حوالے سے ریفرنڈم کرائیں پتہ چل جائے گا کہ جناب آپ کی قوم کتنی پیار کرتی ہے عمران خان سے اور کس قدر نفرت ہے پوری دنیا کے اندر سر مسلمانوں میں نہیں کریشٹین کمیونیٹی اس وقت آپ سے نراز ہے شیخ بیرادری آپ سے نراز ہے اس وقت مودی سرکار میں امران خان صاحب اور مودی کے تو بات ہی نہیں ہو رہی نا بات تو آپ کی ہو رہی اس خاتون کی اور اس سب دانس کر رہے ہیں پہلی ویڈیو نہیں ہے میں نے بتایا کندیل بلوچ کے ساتھ ویڈیو تھی آپ کی اس کے بعد حریم شاہر نے آپ کے بڑے الزامات لگائے تھے اب یہ خاتون ہیں اچھے چلیں پھر ایک کام کرتے آگے چلتے ہیں پھر آپ آج ایک بادہ کر لیں پوری قوم کے ساتھ ایسی نہیں چلے گا کہ پلیٹ فارم سے بول نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ آپ آج کے بعد کسی خاتون کے ساتھ نہ سیلفی کچھوائیں گے نہ ویڈیو بنوائیں گے تاکہ آپ کو اس طرح کے سوالات برداشتی نہ کرنے پڑے سننے ہی نہ پڑے سامنا نہ کرنے پڑے محترمہ ڈاکٹر فیضہ صاحبہ آپ کو میں اور آپ کے اس چینل کو گواب بنا کے اللہ کو حاضر نازے جان کے کہہ رہا ہوں کہ ہم تین ستمبر کو یہ فیصلہ کر چکے ہیں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ماننے والوں کو تمام جاننے والوں کو تمام محبت کرنے والوں کو خواتین و حضرات کو میں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ آج کے بعد مفتی عبدالقوی کا نہ کسی محترمہ کے ساتھ تصویر ہوگی نہ سلفی ہوگی اور نہ کسی ایسے تقریب کے اندر مفتی عبدالقوی شامل ہوگا خواہ وہ تقریب جو ہے وہ دینی ہو خواہ روحانی ہو ہاں ایسی تقریب جس کے اندر خواتین بھی ہوں اور حضرات بھی ہوں اور مفتی عبدالقوی ان سے واضح و نصیت کی بات کریں یہ کہ بات یہ ہے کہ شر پسند اناثر کو دیکھا جائے کہ شر پسندی کس نے کی واو مجھا آگیا ہوگا اور مجھے لگا کہ آپ کو یہ مشٹ یہ ویڈیو آپ کو دکھانے چاہیے کیونکہ اگر میں فریس ہو رہا ہوں تو آپ بھی فریس ہو جائیں تو دوستو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی تو آپ نے دیکھا کہ جو ویڈیو میں بسکلی ایک بائرل ویڈیو ہے جس میں مفتی جو کہ ایک چینی لڑکے کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا اور جب یہ پورے بائرل ہو گیا تو بسکلی یہ مفتی کا کہنا تھا کہ دیکھیں یہ میرا ہمسکل ہے اور یہ میں نے بندہ ٹی بی پہ بیٹھ کر کے لائپ دیکھ کر کے اپنا خود کا ویڈیو دیکھ کر کے کس طرح سے سفید جھوٹ بول رہا اور اس پہ جو ریاکشن ہے ڈاکٹر فیجا خان کا اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ فیجا خان کو پتہ ہے اصلیت کہ بندہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن پھر بھی کس طرح سے دیکھے کہ وہاں پہ ملہ اور مولیوں کی پاکستان میں کتنا آتنک ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی ڈاکٹر فیجا خان اس کو مکتی صاحب مکتی صاحب بولے جا رہی ہے جس طرح سے لگتا ہے کہ پورا پاکستان یہ ملہ اور مولیوں کے قبضے میں ہے اس سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ملہ مولیوں کچھ بھی کر جائیں ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کو تیار نہیں ہے یہ اتنا بڑا چینل ہے اتنا بڑا پروگرام ہے اس میں بھی ڈاکٹر اے جو مکتی نے کھولیام جھوٹ بولا اور دوسری طرف اس کی باتوں کو آئیں تو کس طرح سے وہ بات گھومانے کی کوشش میں ہر بڑا لگا رہا ہے جیسی بات ویڈیو کی بات آتی تو بندہ وہ پھر موڈی کے اوپر نسانے لگانے لگتا اور بھارت کے اوپر نسانے لگانے لگتا وہ امریکہ ایرو پتہ نہیں کہاں گھومنے لگتا وہ بسکلی بات کرنے لگتا انڈیا اور پاکستان کے دسمانے کی کہ کس طرح سے امران خان کی تو بندہ اپنے ویڈیو پر بات نہ کر کے ٹھہر کر کے نہیں کر کے اس کو گھومانے لگاؤ کیونکہ اس بندے کو پتہ ہے یہ ویڈیو میری ہے اور اس ویڈیو پر زیادہ دیل تک بات کرے گا تو بندہ ہکلا جائے گا بندہ اس بات کو کہیں انکار زیادہ دیل تک نہیں کر سکتا تھا اور اس لیے بندہ دیکھیں گے کوئی کوئی ساپ ساپتہ لگ رہا ہے کہ کتنا جھوٹ بھولا بندہ تو خیر فرنڈ یہ اس ویڈیو سے میسیج اہی جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ملہ مولوی ہیں کس طرح سے ان کا ایک پریشٹیز بنا ہوا ہے کس طرح سے ان کا ایک اورہ بنا ہوا ہے اور کس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ پہ پٹی لگا رکے ملہ مولویوں کے باتیں سنتے ہیں اور سنتے اس لیے بھی ہیں کیونکہ ان کا جو ایجکیسن سسٹم ہے ملہ مولویوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اب یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ ایک فرسٹ انسٹنس نہیں ہے فرسٹ انسٹنس نہیں ہے ملہ مولویوں نے مل کر کہ پورے پاکستان کے اندر نہ صرف اس کا ایکانومی تواہ کیا ہے ایجکیسن تواہ کیا ہے بلکہ وہاں کے جو عورتوں اور بچیوں کے ساتھ بھی بہت برا برطاب گیا ہے اور جو کہ ڈاکٹر رفیضہ کان نے اس ویڈیو میں اس بات کو بولا گی لیکن یہ بندہ جو دھیٹ بندہ کس طرح سے اپنے آپ کو بولا تھا میں مبتی ہوں اور میرے بھول کتنے لوگ فالو کرتے ہیں اور مجھے کتنے لوگ اجت کرتے ہیں اور ایلٹی میٹری پھر بولنے لگا کہ آج کے بعد میں کسی خواتین یعنی لیڈیز کے ساتھ سیلپی نہیں کی جاؤں گا تو یہ کہیں کہ اس کے مجھے گلٹی فیل ہو رہا ہے اور یہ دنیا کو اسپیسیلی پاکستان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ہوا تو ہوا جو ماف کر دو آگے سے میں ایسی گلتی نہیں کروں گا لیکن یہ آگے سے میڈیا میں گلتی نہیں کرے گا لیکن اندر یہ اندر یہ ملہ مولوی کا جو ان کا جو گھٹ چوڑ ہے بنا رہے گا اور اندر اندر اپنا کام کرتے رہیں گے سو آئے ہو فریڈ انجویڈ دس ویڈیو لائک نی بیکوز سچ میں مجھے بہت دن بات اتنی ہسی آئی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آئند اسپیسلی دا ایسپریشن آف فیجا کان سی باش ٹوٹلی کنفیوز دیا آئیز سی ہرسیل ایکسیپٹیڈ کی ملے نے اس کو ایسے گھمایا آئیز